خدا کا لفظ بولتے ہیں یہ فارسی زبان میں اللہ کے لیے بولا جانے والا لفظ خدا خدا تعالیٰ کہہ دیتے ہیں حالانکہ یہ خدا کا معنی فارسی میں اور جگہ بھی لیا جاتا ہے عربی والے گارڈ کہتے ہیں حالانکہ اس کی پلورل گارڈز بھی ہے اور اللہ ایک ہے اس کا کسی طرح کوئی شریک خدا کہتے ہیں گارڈ کہتے ہیں کوئی ثواب نہیں لفظ ہے لفظوں میں اثر ہوتا ہے مگر خدا کہلیں گارڈ کہلیں کوئی ثواب اللہ کہے چالس نیکیاں ملتی ہیں آپ نے سبحان اللہ کہا نوے نیکیاں مل گئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا ایک سو نوے نیکیاں مل گئیں ہیں لفظوں میں اثر میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی پھر سنا دیتا ہوں اللہ نے ہر چیز میں اثر رکھا ہے جو نہیں مانتے ان کو بھی سمجھانے کے لئے بو علی سینہ یا سینہ دونوں طرح کہتے ہیں اس کی کتاب القانون پڑھائی جاتی ہے نساب میں میڈیکل سائنس کی پہلی کتاب یہ جو آج ڈاکٹر بنے ہیں نا بڑے بڑے صدیوں پہلے یہ بو علی سینہ اس کی کتاب اس زمانے میں کس طرح یہ آپریشن کرتے تھے کیا کرتے تھے دوائیں کیسے بنتی تھی بڑا مشہور عقیدے کا ذرا دوسرا تھا بادشاہ کا یہ ڈاکٹر تھا شاہی معالج سرکاری ڈاکٹر بادشاہ پڑا بیمار یہ آیا اس نے نسخہ لکھا دوا بنائی بادشاہ کو دی اس کو فائدہ نہیں اس نے نسخہ بدلا پریسکپشن کہتے ہیں ہم دوبارہ لکھا دوسری دوا لکھی بنائی بادشاہ کو دی فائدہ اس نے تیسرا نسخہ تیار کیا بادشاہ کو فائدہ بادشاہ اللہ والوں کا ماننے والا تھا عقیدت مند تھا اس نے کہا پیر صاحب کو بلاؤ یہ ابو علی سینہ پیروں کا بڑا مخالف تھا بادشاہ نے کہا پیر صاحب کو بلاؤ جب دنیا سے آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو ہی اللہ والے یاد آتے ہیں پیر صاحب تشریف لائے تو یہ ابو علی سینہ وہاں بیٹھا وہاں تھا سرکاری ڈاکٹر تھا مزاق اڑانے لگا کہنے لگا دیکھو یہ بابا آیا ابھی یہ کچھ پڑے گا اور پھر پھونک مارے گا ہے اور لفظوں میں اثر کہاں سے آ گیا میں دوا بناتا ہوں وہ غزہ میں شامل ہوتی ہے خون میں شامل ہوتی ہے اندر جاتی ہے اثر کرے گی یہ ابھی کچھ پڑے گا تو پڑھنے کا اثر کیا ہوگا حضرت صاحب اس کی باتیں سنتے رہے مگر انہوں نے کلام پڑھ کے دم کیا بادشاہ کو اور دم کرنے کے بعد ابو علی سینہ کی طرف مو کر کے کہا نالائق احمق جاہل اس کو غصہ آ گیا سر سے لے کر پاؤں تک جیسے کہتے ہیں نا آگ بگولہ ہو گیا دیکھو دیکھو اس کو بابے کو کیا کہہ رہا ہے بابا جی نے کہا میں نے دو تین ہلکے لفظ کہے ہیں بے وقوف جاہل احمق یہ ہلکے لفظ کہے ہیں تو دیکھ کتنا اثر ہوا ہے تو کہتا ہے لفظوں کا اثر نہیں میں نے دو تین ہلکے لفظ کہے تو پورا خون تیرا کھول اٹھا ہے تو جب میں اچھے لفظ کہوں گا کتنا اثر ہوگا کلام پڑھوں گا تو کتنا اثر ہوگا اس کی سمجھ میں بات یہ واقعی اس نے دو تین ہلکے لفظ کہے ہیں مجھے غصہ آ گیا کوئی تعریف کرے میں خوش ہو جاتا ہوں تو لفظوں کا اثر تو ہوتا ہے تو جب عام لفظوں کا اثر ہوتا ہے تو رب کے کلام کا کتنا اثر ہوگا پھر مبارک الفاظ عدب المفرد امام بخاری کی بڑی مشہور کتاب جنہوں نے بخاری شریف لکھی نا انہی کی کتاب بڑی پیاری کتاب ہے اردو ترجمہ پڑھاو اس کا الادب المفرد عربی نام شاید اسلامی زندگی کے نام سے اردو ترجمہ ہوا ہوا ہے ایک صحابی کا پاؤں سن ہو گیا سو گیا نم ہو گیا آپ لوگ کہتے ہیں خون کا دوران رک گیا اس لیے اس ہو گیا اس کو ملو ملنے میں دوبارہ خون چلے گا ٹھیک ہو جائے گا سائنس تو یہی کہتی ہے صحابی کا پاؤں ٹانگ سن ہو گئی ساتھ بیٹھے ہوئے سے اس نے کہا میرا پاؤں سن ہو گیا تو دوسرے نے یہ نہیں کہا مل اس کو اٹھ تھوڑا سا اس کو ہلا جلا تاکہ خون آئے اس نے کہا سب سے پیارے کا نام لے تجھے جو سب سے پیارا ہے اس کا اس کا نام لے صحابی نے سوچا نہیں کہ بیوی کا لوں بیٹے کا لوں ماں کا لوں باپ کا لوں کس کا لوں اس نے فورا نبی پاک کا نام لیا ادھر نام لیا ادھر سویا ہوا وہ پاؤں ٹھیک ہو گیا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں ایک شخص تلوار لے کے آ گیا آپ اکیلے تھے اس وقت کھلی جگہ پر آپ نے آرام فرما رہے تھے وہ آیا اور آ کر اس نے بڑے تن تنے سے جی زیادہ بڑا اپنے آپ پر زام تھا اس کو میں پتہ نہیں کیا ہوں آکے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے فرمایا اللہ اس کے آت میں تلوار ہے حضور اس وقت تنہا اکیلے ہیں اس نے کہا کون بچائے گا آپ نے کس کا نام لیا ادھر اللہ کہنے کی دیر تھی اس کے آت سے تلوار چھوٹ گئی کانپنے لگ گیا ہے اثر یا نہیں اونچی یاد رکھو رب کی بنائی ہوئی چیزیں میں نشانیاں ہیں دیان دو فوراً خیال جائے اللہ کی طرف کتنا اچھا ہے میرا رب کتنی شان والا ہے میرا رب شکر کروں کہ میں ماننے والا ہوں انکار کرنے والا ہوں اور یہ جو مو بناتے ہیں ان کے نزدیک کھا رہے ہیں سارے کے سارے روزانہ چیزیں کھا رہے ہیں مگر رب کو مانتے اونچی ان کا کیا حال ہوگا کبھی سوچا ہے اب اللہ تعالی نے کیا کیا بنایا جوڑوں کی بات کروں تو پھر جوڑے میرے سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے جوڑا بنایا اللہ نے حضرت آدم اور ہوا کا کتنا پیارا جوڑا ہے جنت میں دونوں کتنی شان والے زمین پر آئیں نبیوں کے جوڑے گنتے جائیں حضرت ابراہیم کو دیکھیں حضرت سارہ دیکھیں حضرت حاجرہ دیکھیں جوڑوں کی بات آئے تو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دیکھیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں حضرت ختیجہ کو دیکھیں حضرت آئشہ کو دیکھیں پھر دیکھنا ہے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو دیکھیں پھر حسنین کو دیکھیں یہ جوڑے میں نے کہا ایک ایک کی الگ الگ بات کروں تو کتنے جوڑے ہیں جن کا ذکر کروں اللہ تعالیٰ نے زمین میں کتنی نعمتیں آپ کے ہاں کہلاتا ہے درختوں میں بھی نرمادہ ہوتا ہے جڑی بوٹیوں میں بھی نرمادہ جانوروں میں بھی نرمادہ میل فی میل جنڈر جس کو کہتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے یہ عظیم نشانی ہے جو اگانے والے کی کمال قدرت اور اس کی شان کو ظاہر کرتی ہے رحمت کہ اللہ تعالی دے رہا ہے یہ ساری چیزیں ایمان لانے کی دعوت دیتی ہیں کہ ان چیزوں سے رب کو پہچانو اور ایمان لاؤ اپنے آپ کو دیکھو کیسا بنایا کچھ جانور ہیں زمین پر رینگ کرتے ہیں کچھ جو ہیں دو ٹانگوں والے کچھ چار ٹانگوں والے کچھ پھدکنے والے کسی کی شکل رکوع کی طرح کسی کی سجدے کی طرح کوئی کھڑا ہوا اے انسان تُو دیکھ تجھے رب نے کتنا پیارہ بنایا ہے اپنی حیعت کو اپنی شکل کو ہی دیکھ پھر آنکھیں کہاں رکھی ناک کہاں رکھی گال کیسے ہونٹ کیسے دانت کیسے تم سوچتے رہ جاؤگے جیسا اللہ نے بنایا اس سے اچھا کوئی بنا سکتا ایسا بھی نہیں بنا سکتا تو اللہ کی طرف لانے والی چیزیں یہ چیزیں اللہ کی طرف دیان کرانے والی ہے ہر شیئے کا خالق اللہ ہے یہ اللہ ہر شیئے یہ اللہ کی تعریف ہے ایک مسئلہ سنانا ہے اس لیے یہ بات کی عربی میں کہیں کہ اللہ خالق کل شیئے اللہ ہر شیئے کا بنانے والا ہے یہ اللہ کی تعریف ہے یہ اللہ کی پھر کہیے تعریف ہے بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی خاص چیز کا نام لے لیتے ہیں اچھی بری تو یہاں جو مسئلہ آپ کو بتانا ہے کسی ایک بری چیز کا نام لے کر اللہ کو یاد کرنا یہ کفر ہے یہ کیا ہے سمجھا دو سور کو کس نے بنایا خنزیر عربی میں کہتے ہیں وہ سور کو بنانے والا کون ہے تو کوئی معاذ اللہ معاذ اللہ صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا آرہ کہ تکلیف ہو رہی ہے کہنے دل نہیں کر رہا کوئی یہ کہے کہ اے خنزیر بنانے والے او سور کے خالق معاذ اللہ سم کیوں جواب یہ دیا گیا کہ تجھے پوری کائنات میں صرف ایک چیز نظر آئی ہے اور کچھ نظر نہیں آیا اگر کسی ایک چیز کا نام لینا ہے اگر ایک ہی چیز کا نام لینا ہے باقی چیزوں کا نہیں لینا تو کہے اے مصطفیٰ کے خالق اے رسول اللہ کے بنانے والے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ ہر شئے کا بنانے والا یہ اس کی تعریف اگر ذکر کرنا ہے تو اچھی چیزوں کا ہے سورج چاند بنانے والے ستارے بنانے والے زمین اور آسمان بنانے والے سمندروں کو اور پہاڑوں کو اس طرح کہو تو لیکن غلط چیز کا نام لے کر کسی بات نعمتیں استعمال کرنے والوں بہت سی نعمتوں کو تم پہچانتے ہو استعمال بھی کرتے ہو مگر تمہارے نزدیک وہ حقیر ہیں تم ان کو بہت ہی ادنا سمجھتے ہو یاد رکھنا تمہارے ادنا سمجھنے سے وہ ادنا نہیں مثلا میں ایک بات کرتا ہوں چونٹی معمولی سی چیز ہے یا نہیں کیڑی چونٹی چھوٹی سی چونٹی بڑا ہو جائے تو چونٹا کہتے ہیں کیڑی انٹ سب سے بڑا جانور جو زمین پہ اس کا نام ہے ہاتھی یہ چھوٹی سی چونٹی اس ہاتھی کی موت کا سامان بن جاتی ہے یا نہیں اونچی اتنی سی چی اونٹی بظاہر یہ چھوٹی سی ہے مگر اتنے بڑے جانور کی موت کا سامان خدایی کا دعویٰ کرنے والا نمرود اتنے سے مچھر سہی مارا سامان تو ہم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھیں یہ ہمارا کام اللہ نے درجے دیئے ہے مخلوق میں سب سے عالی درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کا پھر انبیاء کرام درجہ بدرجہ آگے سلسلہ لیکن یاد رکھنا میں اللہ کی نعمت کو حلقہ سمجھوں برا کہوں یہ چیز آلہ ہے اس کو تو آلہ کہوں جو آلہ ہے اس کو تو اس کے لیے غلط لفظ لکھنا نبی کے لیے معاذ اللہ چوڑے چمار کا لفظ کتابوں میں لکھا جائے تو بولو یہ ایمان والے کا کام ہوگا اس کے پاس ایمان نہیں تو ہم ذین میں رکھیں یہ بہت زیادہ اس طرح خرابیاں پھیلائی جا رہی ہیں میں آپ کو اشاروں میں بہت سے مسئلے بتا رہا ہوں میرے دوستو ہر چیز اللہ کی طرف بلا رہی ہے دعوت دے رہی ہے پہچان مجھے اب ہم کہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے کیوں بنائے اللہ نے کیا فائدہ ان کا تو کیڑے مکوڑے بنانے والا رب جانتا ہے میری سمجھ میں آئے یا اسی نے انسان بنائے ہیں اسی نے دوسری چیزیں اگر اس نے کیڑے مکوڑے بنائیں حکمت وہ جانتا ہے میں صرف کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے رب پر اعتراض کر سکتا نہیں ان کی وجہ سے اور کتنی چیزیں رکھتی ہیں کونسی چیز کس کا توڑ ہے کونسی چیز کہاں اگر اللہ نے چوہ بنایا تو بلی بھی اسی نے بنائی ہے ہے یا نہیں اور بلی کو کس کی خالہ کہتے ہو تو شیر بھی اسی نے بنایا چیتا بھی اسی نے کتنی قسمیں آگے دو سو تو لفظ عربی میں صرف شیر کے لیے ملتے ہیں اگر آپ غور کریں حیدر کا لفظ عباس کا لفظ حمزہ کا لفظ فہد کا لفظ اسد کا لفظ آپ سنتے یہ سارے شیر کے نام ہیں تو مختلف ان کی قیفیات اس وجہ سے تو اللہ بنانے والا ہے میں کسی چیز کو کہ اللہ یہ بناتا ہے معاذ اللہ اس طرح کہوں گا تو میرا ایمان اونچی چلا جائے یہ میں نے مسئلہ سمجھانا تھا اس لئے آپ کو بتایا میرے دوستو اور بزرگو اللہ تعالی محتاج نہیں ہے مجبور نہیں ہے معاذ اللہ معذور کمزور نہیں ہے یہ وہ خود فرما رہا ہے انکار کرنے والوں دیان دو تم کیا کر رہے ہو یہ اللہ کی نشانیوں پہ توجہ نہیں دیتے ایمان نہیں لاتے تو سنو وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُ وَلْعَزِيزُ الرَّحِيمِ بے شک وہ پروردگار عزیز بھی ہے اور رہیم بھی ہے دو اللہ کے صفاتی نام ایک عزیز اور ایک اونچی کہیے دیان دیں ذرا ایک ہی جگہ عزیز بھی آیا رہیم بھی آیا عزیز کہتے ہیں غالب کو قادر ہے وہ غالب ہے رہیم کہتے ہیں بڑے رحم والے کو تو یہاں مطلب کیا جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے عزیز ہے جو مانتے ہیں ان کے لیے رہیم ہے اب میں آپ کو ایک دوسرا رخ دکھاؤں کیونکہ دونوں لفظ آئے ہیں تو آپ کو جھلک دکھاؤں